محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن کم نہ ہوں گے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے اور صوفیہ تنخواہی کی بات ہوتی تمہیں ہسپتال اور ڈاکٹرز کے بل بھی زبیر سے لیتا ہمارے بیچ کچھ فاصلہ تھا یہ شاید اب بھی ہے جیسا ہم میں تھا ڈیڈی کی حالت یہ ہے کہ وہ پیہوش ہیں اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق خوش نہیں پتا کب ہوش آئے گا آئے گا بھی یا نہیں یہاں یہاں گرا ہوا تھا زکیم محبت کرنے والے کم نہ ہوں دیکھو آتف ساری ذمہ داریاں صرف تمہارے بابا کے سر پر ہی نہیں آئے گئے پاپی اور زبیر بھائی بھی تو آخر انہی کی اولاد ہیں نا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کرتے کبھی کبھی تو ان کی حالت پر اتنا ترس آتے ہو جائے یہ سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں کوئی بھی نماز ان کی آج تک قضا نہیں ہوئی کتنے بھی دھکے ہوئے کیوں نہ ہو آج تک ایک تراوی مس نہیں کینے یہ آفیس کھول کر بیٹھے رہے ہیں گھر پہ اور تم انہیں ہی لیکچر دیئے چلی جائے تمہیں چاہیے کہ تم انہی سے کچھ سیکھ لیں کتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں بڑے سے بڑی امرجنسی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی عبادت میں کبھی کوئی خلل نہیں ہے مگر تم ہو تم جب سائی سائی رات دادہ دادی کو بیٹھ کر گٹار سنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ تہاجک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر تمہیں کہاں سمجھ میں آئیں گی میری بارے ہیں تم جاؤ میں نے جتنا تم سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم ان کا ہاتھ بٹاؤ گے یا میرے ساتھ خیرات ستکات کے لیے جائے کرو گے جو اتنا ہی تم نہیں گئے اور تم اور تم بیٹھ گئے ان کو لیکچر سنا گیا ایک تو تم بچے بہت جذباتی ہو جاتی ہیں بھائی دادی کوئی کچھ شاہد نہیں رہے گا کہ تمہیں ہوسپٹل لکے گئے تھے یا دادہ کو کہاں اتنا ہوش ہے کہ انہیں پتا چلے کہ دادی آئیں گے بابا دادی ایک جگہ پہ آکے رکھ کہیں ہیں انہوں نے جس طرح دادہ کو بے ہوش دیکھا تھا وہ اس فریم آئم مائنڈ سے نہیں نکل پا رہی ہیں وہ واقعہ ان کی میمری کے ساتھ اٹیشٹ ہو گیا چپک گیا ہوئا ہے اور وہ بار 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 اسی چیز کا ذکر کرتی ہے میں تو صرف انہیں اس میں سے ہلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پلیز آتب تمہارا جتنا دل چاہے نہ تم اپنی ناکام کوشش کرو میں نے تو یہی چاہتا کہ تم میرے ساتھ نماز اور عبادت میں اپنا وقت گزارو مگر تم یہ سب چاہتے ہی نہیں شاید مولانا صاحب بھی تمہارا انتظار کر کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں مگر تم وہاں نہیں جاتے ہیں سارا وقت نکال دیتے ہو دادہ دادی کی تمارداری میں کل کو سبیر اور سوفیہ بھی ہمیں انزام ٹھرائیں گے کہ تم نے زارہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کا وقت ضائع کر رہا ہوں تب کیا جب آپ دیں گے ہمیں تم ایک بھی دفعہ میرے ساتھ کہیں نہیں گئے اس بات کا مجھے افسوس رہ جائے گا لیکن خیر کوئی بات نہیں تم جاؤ ارے نہیں ماما تو ناراض ہو جاتی ہیں بھلا میں آپ کو ناراض کر کے جاؤ سکتا ہوں تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے رنجیسی پہلحال تو ہیڈ شد تک میری بھی ہی نہیں آ جاتی اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے مجھے کا حکم چلے گا خبردار جو تمہارے بیوی کے آنے کی وجہ سے تم نے مجھے نظر انداز کیا جا کسی باتے گریے ماما ایسا کرسکتا ہوں بھلا میں افترال بابا کا بیٹھا بابا میں بھی تو آپ کی باتوں میں آ کے اپنی ماما کو نظر انداز نہیں کیا نا چون بابا یا ایم آف موسیقی موسیقی گاڑی سے شاپروں کی شاپریں نکلے آئی جا رہی تھی ہمم چیزیں نہیں لائے آتے بھائی ماشاءاللہ اتنا سمان اتنا سمان آلو کے سموسے، کیمے کے سموسے، کچوری، چاڑ، فروٹ چاڑ، اتنے اتنے تو فروٹ آئے ہیں ماشاءاللہ میں کیا بتاؤں اور آپ کو پتا ہے ہماری جو بیگم صاحب ہے بڑا ہی چنگا دل ہے بڑی خدا ترس بندی ہے کہتے ہیں ہم تو یہ ساری چیزیں کھاتے ہی نہیں سارا کا سارا نا سمان تم اپنی افتاری کے وقت لے جانا کتری چنگی بندی ہے نا اور آپ کو پتا ہے آتی بھائی کو ممی جی بتا رہی تھی کہ سارا کا سارا زبان لندن سے لے کر آئے ویسے پنگی مادرت کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا دم ہے تجھ میں آج دسنا روزہ ہے اور تیری زبان ہے کہ کینچ جی کی طرح چلی جاری ہے چلی جاری ہے رکھتی نہیں ہے اوہو امجد بھائی آپ تو نا جب دیکھو میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو میں نا آپ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہوں آپ کی تو بڑی کالی زبان ہے بھائی میں تو لگاتار آٹھ روز بینہ روزے رکھوں تو پھر بینہ میں بڑی فٹ فارٹ رہتی ہوں آپ کیا دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہا ہے کہ اکرم جی دبائی سے آئیں گے اور آتے ہی پنکی جی کو لے جائیں گے ہاں اور یہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے تینکی جی یہ بچارہ کیا کرے گا وہ اکرم جی ہے دبائی والے وہ وہاں پہ درم کماتے ہیں اور ایک بات بتا دوں وہ جب آج ہے نا نکاح کے وقت حق مہر پورے پانچ لاکھ لکھوانا ہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں امجد بھائی کو ٹکر ٹکر یہ لیں یہ کھائیں پھروٹ چاہتا ہوں ہاں 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 صرف دادہ کو یاد کیے جا رہی تھی آپ سہری کے لیے گئی نا تو میڈم آپ کو بلا رہی تھی میس میں پانچ سال سے میڈم اور سر کے ساتھ ہوں لیکن کبھی آپ کو اتنے کلوس نہیں دیکھا ان کے ساتھ سب عاطف سر کا کمال ہے سب کو ملا رہے ہیں بہت اچھے انسان ہے گاڈ بلیس می ان کے دل میں سب کے لیے بہت پیارے اکی 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 ایک تو تم لوگ ابھی کوئی وقت نہیں ہوتا نہ سہری کا نہ افتاری کا یہ وقت ہے گھر واپس آنے کا سائی رات تو مہا ہسپٹل میں ہی بیٹھے رہے نہ ٹھیک سے افتاری کیے تم نے نہ کھانا کھایا ہے اب باتاو کہ کیا سرف کروں تبہ یہ پی لو آتی یہ کیا تم پھل کھانے میں لگے ہو تم ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو کیا بات ہے دادا کی طبیل یہ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹرز انتظار میں ہے کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے سب انتظار میں ہے میں نے سوچا میں آپ کو دادا کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو فکر ہو رہی ہوگی نا ان کی جی جی ریزوی صاحب ڈاکومنٹس مجھے مل گئے آفیس اب لوگ آگئے ہاں بدن حاف ہاں آرہا آل بین آفیس شو شو سب کو بلا لیے ہم اللہ آفیس کامران سب خیرت ہو اتنی ارلی ماننگ آپ لائی پریریم میں میری جان میں اپنی یہ فائل راک کو جہیں بھول گیا تھا تم سو رہی تھی تو میں نے بس اپنی فائل اٹھے اور آپ جا رہا تھا اور آپ ڈیڈی سے بھی ملنے نہیں گئے آج جاؤں آج ضرور جاؤں آئی شاہر بس ایک باعتا ہوں یہ سب فارمالٹیز ہیں ہمیں ان کے لئے کھر بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بس ایک بات کہوں رمضان کا دوسرا عشق ہے ہمیں خود ڈیڈی کے لئے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ تم دیکھنا بہت جل سے آپ کے آ جائیں گے یہ بتاو آج افتار ہی چلو گی تو کل بھی سب تمہارا بہت پوچھا تھا میں نے کہہ دیا ان کو کہ پوپی کے والد کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آئی سیو میں سب بہت دعا کر رہے تھے ان کے لئے اور میسیس حسن بھو وہ تو کماز لگ رہی تھی میں نے بلیک کلر کے ڈریس پناہ رہا کیا پیٹرن تھا ایکسلنٹ میں تو سوچنے لگا کہ اگر میری پوپی یہ پہنے گی تو کتنی خوبصورت لگے گی ہم کم آنچے اور آپ یار میں تی دیر سے بگ بگ کیے جا رہا ہوں اور تم بلکل اداس تم دیکھنا ڈیڈی بلکل ٹھیک ہو جائے گے انشاءاللہ بس ان کے لئے دعا کرو چیک ہے اور ہاں کل کی افتار پارٹی میں تم ضرور چلنا کچھ فورم دمیسٹرز آ رہا ہیں تمہارے ہونا بہت ضروری ہے بہت خیال رہا لاف اس کیوں میسیس حسن نہیں آرہی ہے کل پوپی میسیس حسن میری وائف کل میری بسنس ڈیل ہے اور کل تمہارا جانا بہت ضروری ہے is it clear اور ہاں یہ آفیس میں روز تمہارے نئے چیکس ہوتے میں سائن کر رہا ہوتا ہوں کتنی شاپن کرتی ہو یا کوپی میں بہت مینر سے کماتا ہوں بہت حلال کی کمائی کماتا ہوں کچھ خیال کرنا چاہیے تمہیں اللہ حافظ بہت خیال کرنا چاہیے تمہارا چلی بھائی؟ آہ... وہ... میں ہسپیل جا رہی ہوں زارہ؟ آج ہم نے شاپنگ پہ جانا تھا بیٹا ٹھارہ دن رہ گئے تمہارے نکاح میں تو مجھے ٹینشن نہ دو ایسے ممہ پلیز مجھے ہسپیل جانے دے بیٹا رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور تم جانتی ہو تاک راتوں میں کوئی کام نہیں کرتا سب مصروف ہوتے ہیں اور جو لوگ پرامیس کرتے ہیں چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے وہ بھی نہیں کرتے اور آج تو ہمیں جویلرز نے بلایا we have to go ڈی بیٹا ممہ پلیز مجھے جانے دیں دیکھو عاطف ہے نا ہسپیل میں چھوٹیوں پہ آیا بھائی فارغ ہے کچھ دنوں کے لیے کرنے تو اس کو خدمت پھر چلا جائے کہ پتہ نہیں کہ اتنے تماشے کر رہا ہے اسے تو واپس یو ایسی جانا ہے زمیداری تو آخر میں ہم نے ہی اٹھانی ہے عاطف جو کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور جو میں کر رہی ہوں وہ خود کر رہی ہوں نا آپ نے دادا کی حالت دیکھئے ایسی حالت میں میں شادی کیسے کر سکتی ہوں ممہ اب تم ایسی باتیں کر کے مجھے نہ ٹینشن دو پلیز صحیح ہو جائیں گے دادا میں اتنی دعائیں کرا رہی ہوں مدرسوں میں روز گانا قرآن خانی کروا رہی ہوں دے ہوئے چڑھا رہی ہوں یہ بھی آل رائٹ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ وقت میں شادی بھی ہو جائے گی تب تک زارہ اب تم مجھے ٹنشنیں بات دو اور پاپی کو دیکھو اپنے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی ہے ہاں بھائی آخر کو تو نند ہے نا اور پھر لڑکے والے کیوں ساتھ دے گی ہے وہ میرا ویسے تو ماں باب یاد نہیں آئے اب رمضان میں ماں باب یاد آگے جبکہ بزاروں کے چکر لگنے ہاں کیا بولوں میں چلو کسی بہانے ماں باب یاد تو آئے لیکن مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے چلو کسی بھائی ہے چلو کسی بہانے وے اپنے ماباب یاد چلو کسی بھائی ہے چلو کسی بھائی ہے چلو کسی بھائی ہے چلو کسی بھائی ہے لیکن فائن آپ پلیس نادیا کو لے جائیں پلیس پلیس مامن جنید پلیز اب آ بھی جائیے نا میں کب سے آپ کو بلواری ہوں ارے بھائی سکتے کا بکرا ہے کٹوا لو میرا آنا ضروری تھوڑی ہے بالکل ضروری ہے آپ کا آنا اسائی یہی کہہ رہا تھا کہ گھر کے بڑے بیٹے کو بلالیجے تاکہ چھوٹے اور بکرے پر ان کا ہاتھ لگ جائے تب ہی تو کہیں جا کر سکتے کا دیڈی کو لگے گا روخی میں چاہ رہا تھا افتار سے پہلے ہاں ہسپیٹل کا چپکر لگا لوں کل بھی نہیں جا سکا جنید آپ کو میرے ہی کام کے وقت کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا ہے آپ افتاری کے بعد بھی تو ہسپیٹل جا سکتے پلیز جب بھی آپ جائے آتی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا وہ وہیں چپکر رہ جاتا ہے اچھا یہ میں آخری چیک ساہیر کرنوں پر چل شاہ نونجت یہ ہسپیٹل میں جمع کرا دینا اور کہنا کہ میں افتار کے بعد ہوں گا چیز لے گا اب پلیز چلیں کیونکہ پھر افتاری کا وقت ہو جائے گا میں چاہ رہی انگوشت اس سے پہلے تقسیم ہو جائے بھرمشلہ ہسپیٹل کے بل اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ بس پہلے ممی پہلے ڈیڈی علاج پہ بہت خرچہ ہو گیا ہے جنید مجھے تو سمجھ میں ایک بات کبھی بھی نہیں آنے کہ کیا زبیر کی کوئی زممداری نہیں ہے ہر چیز کی زممداری کیا آپ کے ہی سر پر آئید ہونی ہوتی ہے وہ بھی تو کچھ بل ادا کر دے بھائی بڑے بھائی ہونے کا ٹیکس دے رہا ہوں برابری کیا ہے اگر آپ بڑے ہیں تو اس کے فائدے بھی تو بڑے ہونا میں آپ کو پہلے سے بتا رہی جنید کے جب جائداد کی تقسیم کی باری آئے گی تو اس وقت تو زبیر بھائی ہرگز برابری کی بات نہ کریں اب آپ خود ہی دیکھ لیجے میں نے تین چار دن ریڈی کے لیے صدقہ دینا کیا شروع کر دیا سوفیہ بیگم کو بھی ہوش آ گئی اس سے پہلے تو انہیں خیال ہی نہیں تھا وہ بھی صدقہ کے جانور لے کر کھڑی نہیں تھی ہر چیز میں مقابلے بازی کرتی ہے ہر جگہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا دوسروں کو نیچا دکھانا جب دیکھو نمبر بنانے کے چکروں میں رہتی ہیں یہ مجھے تو ان کی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بات کی مقابلے بازی سب ایک گھر میں رہتے اب میں تو سب کچھ خدا ترسی میں کر دیتی ہوں لیکن آپ بھی یہ بات جانتے ہیں جنیت کہ ممی ڈیڈی کا ربئیہ ساری زندگی میں اس ساتھ کیسا رہا ہے اگر مجھے خوف خدا نہ ہوں تو میں بالکل سوفیہ بھابی جیسی ہو جاؤں ارے بھائی روزے میں کیوں اپنا دل خراب کر رہی ہے چلو چل پھیں سارا دادا کتے ہیں ہنسوم ہے نا جوانی میں تو غزب دہتے ہوں گے سویر دو گا ایسا ماما گہ رہی تھی کہ ایم ایکولی ہنسوم اور میں دادا پہ گیا ہم ویٹ ہم دادا زیادہ ہنسوم ہے شاہنے کتا تم تبستی جوٹیو مجھے فیلی دادا ساتھ آئے ہنسوم ہے یا جی آشم ہو کہ میں ہمیں چاہتے ہوں ہم 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 دادا کلی خیلی شکریہ ہم نا کیسے ہوا یاریو؟ میں دراصل لہور میں رو گیا تھا بہت ہی امپارڈنٹ میٹنگ تھی اور آج ہی میں آیا ہوں ساری کے ٹائم پر تمہیں تو بہت پریشانی رہی ہوگی زیادہ سیٹ تو نہیں ہوں ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ تم یہ اچانک کیسے ہوا؟ میں نو بہت پریشانی ہوئی ہوگی تمہیں اور سونا روزے رکھ رہے تھے کہ وہ سیلی، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو روزے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آپ زیادہ؟ پہلے دادی کی پریشانی اور اب دادہ کی وہ دادہ اب ای نو بیچارے مگر زیادہ تم بہت بہت رہی ہو اپنا خیال رکھو اور اب میں آ گیا ہوں تمہیں فکر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اچھا آج میں تمہیں پیگ کر رہوں گا افتاری کے لئے کچھ بہت ہی امپارٹن کیسٹ آئے وئے ہیں میں تمہیں ان سے ملوانا چاہ رہا ہوں میں تمہیں ان سے ملوانا چاہ رہا ہوں ہے آپ کو ٹھیکی لگا؟ مرحبا مجھے چلنا ہوگا تم اپنا بہت خیال ہے اور میری طرف سے دادا کو پوچھ لینا آپ کو پتہ ہے بالے نا پنکی کو پسند کرتا ہو کیا بالے نے تم سے ایسا کہا نہیں ہا زہرہ آپ میرے کلائنٹس کو خوش رکھیں گی تو وہ مجھے خوش رکھیں گے اور میں آپ کو یہ پورا ایک سرکل ہے جس میں سب کی خوشی ہے زہرہ آپ کو یاد ہے جب ہی چھوٹی تھی کہ شادی کے نام سے کتنا چڑھتی تھی اور بھاگتی تھی کہ کہتی تھی کیا میں شادی نہیں کروں گی میں شادی نہیں کروں گی میری بڑی آدھ آپ سب لوگ بھی سننے میں یہ شادی نہیں کرتی